ملک کی سیاست میں گھڑی گھڑی اور بس گھڑی کا شور تحائف خریدار عمر فاروق کے نئے نئے انکشافات سے تہلکہ مچ گیا کہا شہزاد اکبر نے رابطہ کیا فراغوگی تحائف لے کر دبائی آئے بیس لاکھ ڈالر میں خرید لیے عمر فاروق کے بیان پر عمران خان سیخ پا کہا بس بہت ہو گیا بے بنیاد کہانی سے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی دبائی برطانیہ اور پاکستان میں بھی ان کے خلاف کیسز کراؤں گا کپتان نے دھمکی دے ڈالی چار گاڑیاں انہوں نے نکالی چار بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں توشہ خانہ سے نکالی اس یہ جو شخص ہے یہ جو فراؤڈ ہے اس کے اوپر میں دبائی میں بھی کیس کروں گا اور پاکستان میں بھی کیس کروں گا گھڑی کس کو بیچی نام بتاؤ ادھر ادھر کی باتیں مت کرو رسیدیں نکالو پیسہ پاکستان کیسے منگوایا وہ بھی بتاؤ مریم نواز کا عمران خان پر جوابی وار کہا دوسروں کو چور کہنے والا پاکستان کا سب سے بڑا چور نکلا توبہ توبہ اس طرح بڑھ کے مارنے سے یا اس طرح ریٹیویٹ کرنے سے گالی گلوچ کرنے سے جو ہے سلسلہ ختم نہیں ہوگا اب موقع آئے ہے کہ انسی پیمانے پہ تو نہیں ہم نہیں ڈیمانڈ کریں گے اسی پیمانے میں جو قانون اور قاعدہ ہے جو آئین کہتا ہے اس پیمانے کے اوپر ان کو جو ہے نا جانچا جائے ان کو پرکھا جائے توشہ خانہ کے رولز جو ہیں وہ ریڈگلی چینج کر دی جائیں جتنے پچھلے سات آٹھ مینے میں جس طرح ہم جو ہے ایک نئی درجنوں انٹیروگیشنز جو ہے ہم لوگوں نے ہماری فیملیز نے جو ہے فیس کی ہیں لیکٹ عمران خان فیسس سیم لاؤ سیم رولز ان ریگلیشن حکومت کا توشہ خانہ تحائف بیچنے پر عمران خان کے خلاف قانونی تارروائی کا اعلان وزر دفاع خاجہ آصف کہتے ہیں غالم گلوچ سے معاملہ ختم نہیں ہوگا حکومت ان کیسس کو آگے بڑھائے گی پیسے کب اور کیسے ٹرانسفر ہوئے جواب دینا پڑے گا لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے عمران خان نے سازشی بیانیے سے یوٹن لیا ہتا تارڑ بھی پیچھے نہ رہے بولے نایاب گھڑی کی قیمت میں دو ارب روپے تھی فرا گوگی نے پینتیس کروڑ روپے میں فروغ کر دیا باپی تحائف کہاں ہے وہ بھی بتایا جائے دھڑی کی پروغ کرنے والا پیسہ پاکستان کا ہے ہر صورت واپس لیا جائے گا عمر فاروق سے ملاقات دبائی ڈیلیگیشن کے تحت ہوئی تھی سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کا ٹویٹ میں انکشاف کہتے ہیں عمر فاروق سے ملاقات ان کی وزارت کے دفتر میں وزیر آزم آفیس کی ہدایت پر ہوئی میرے علاوہ دیگر چار وزراء اور تمام وزارتوں کے آلہ حکام بھی موت وہ بیندر اقوامی سازش کہاں گئی وہ جو کاغذ لہراتے تھے جھوٹا کاغذ امریکی سازش ہے امریکی سازش ہے دو دن گزرے ہیں ابھی آپ کہہ رہے ہیں وہ قصہ پارینا ہے اس کی بات ہی نہیں کرنی امریکہ دو دن پہلے دشمن آپ کے خلاف سازش کرنے والا آج آپ ناک رگڑ کر اس کے ساتھ دوستی کی پینگی بڑھانے کی باتیں کرتے ہیں کھل گئی نا آپ کے بیانیے کی حقیقت جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے آپ نے جو جھوٹا بیانیہ اٹھایا تھا جس جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر تم نے اپنی مقبولیت بڑھائی تھی ایک ہی لمحے میں آج وہ بیانیہ دفن ہو گیا سب کو مل کر امران خان کی داخلی جارہیت کا مقابلہ کرنا ہوگا ملکی اداروں کو کسی صورت تزہیق کا نشانہ نہیں بننے دیں گے سربراپ ایڈی ایم مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ملک کے دفاعی ادارے بھی امران خان کی جارہیت سے محفوظ نہیں آج امران خان کا امریکی سازش کا بیانیہ کہاں گیا پی ٹی آئی لانگ مارچ کے پیچھے غیر ملکی فنڈنگ ہے سعودی فرمان آبا کے دورہ پانکستان کو سبوداش کرنے کے لیے ڈراما رچایا گیا اب خان صاحب نے اس سے بھی یوٹر لیا اور کہا کہ چھوڑیے وہ پیچھے رہ گیا میں تو اب ان سے تعلقات اچھا چاہتا ہوں اور وہ ہم نے تو جی اس کے جو قیمت تھی وہ کوئی دس کروڑ تھی ہم نے دو کروڑ جمع کرایا ہے اور وہ لے کے بیچ دیا گیا ہے اسلام آباد کے جو جولر تھا یا کوئی گھڑی والا تھا اس سے اس کی قیمت لگوائی گئی یہی تطریقہ کار ہو سکتا ہے نا جی اور پھر کہتے ہیں دس کروڑ کا بیس پرسنٹ جمع کرایا اور پانت کروڑ میں بیچ دیا امران خان کو دس کروڑ کے تحائف ملے دو کروڑ میں خرید لیے توفہ دینے والے نے گھڑی بیچنے والے کے بارے میں کیا سوچا ہوگا امران خان قوم کو روز نئے ٹرک کی بتی کی پیچھے لگا دیتے ہیں کمر زمان کا عیرہ امران خان پر برس پڑے کہا حکومت جانے لگی تو امران خان نے تاریخ کے بتری نیوٹن لیے سازشی بیانیے کی تحت اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کی گئی اب کہتے ہیں مجھے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی آ جائے امران خان نے چین سمیت پاکستان کے اہم دوستوں کو ناراض کیا خوشہ کھانا میں اس ڈاکیں مارے اس نے ایک قیمتی گھڑی جو کہ 45 کروڑ روپے میں بیچی چھوٹی رکم نہیں ہے 45 کروڑ روپے اپنی لالچ میں اپنی حوث میں پیسوں کی حوث میں اس شخص نے 45 کروڑ میں وہ گھڑی بیچی اور کل وہ بات سامنے آگئی کہ وہ گھڑی کون لے کے گئی تھی وہ کس کی فرنٹ لیڈی تھی اس خاتون نے 45 کروڑ روپے کے وہ گھڑی بیچی وہ پیسہ پھر یہاں پہ پاکستان میں کس طرح آیا اور امران خان نے سوال لیا کہ وہ کتنے ہے کہ میں دکھائی گھڑی سیل خریدی کتنے میں مطبع یہ شخص کی ساری منی ٹریلیں سب چیزیں صرف جھوٹ پر مبنی ہیں امران خان نے تحفے میں ملنے والی قیمتی گھڑی بیچ دی بتا جائے پیسہ پاکستان کیسے آیا مزرطلات سندھ شرجیل میمن کی پریس کانفنس کہا امران خان کب تک آپ جھوٹ بولتے رہیں گے امران خان کو پتا ہے گھڑی کے کیسز کھلنے ہیں جو حرکتیں کی ہیں اس کی سزا بھی ملنی ہے امران خان نے ہمیشہ یودن لیا چار سال قوم کو بیوقوف بنا رکھا سعودی والی احد کے دورہ پاکستان کو سبوتاج کرنے کے لیے ڈراما نہ چاہے گا جان بوجھ کر عدالت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی حکومت نے جنسیوں سے اپنی مرضی کی غلط ریپورٹس تیار کرائیں امران خان نے توہین عدالت کیس میں تفصیلی جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا توہین عدالت کی کاروائی ختم کرنے کی صدہ وفاق کو لانگ مارچ پر حملے کے لیے قائم نئی جے آئی ٹی پر اعتراض وزارت داخلہ نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم بنانے کے لیے پنجاب حکومت کو مراسلہ لکھ دیا کہا جے آئی ٹی کنوینیہ سی سی پی او لاہور غلام محمود مختلف تنازات کا شکار ہیں پنجاب حکومت آئی ایس آئی اور آئی بی کے نمائندے بھی شامل کریں پنجاب حکومت کی قائم جے آئی ٹی اتنے اہم کیس کی صاف شفاف تحقیقات کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی کینیا میں سینئر صحافی ارشد شریف قتل کیس کی تحقیقات نیروبی پلس حکام کے سامنے وقار اور اس کی اہلیہ کی پیشی خورم احمد بھی اس موقع پر موجود تھے پلس کی وقار سے چار گھنٹے تک پوچھ کچھ وقار احمد کا کہنا تھا کہ ارشد شریف ان کے مہمان تھے ارشد شریف پر تشدد کی خبروں میں بھی کوئی سچائی نہیں کینیا میں ارشد شریف وقار اور خورم کے ہاں ٹھے رہے تھے سینئر صحافی ارشد شریف کی والدہ کا بیٹے کے قتل کی تحقیقات سے لاعلمی کا اظہار سپریم کورٹ کے ایچ آر سل کو خط لکھ دیا کہا ارشد شریف کے قتل کی کسی بھی قسم کی تحقیقات سے لاعلم ہو ریاست کی ذمہ داری ہے تحقیقات اور گواہوں کو پیش کریں ادھاکارہ وینہ ملک اور اسد خٹک کی بچوں سے ملاقات کا معاملہ سندھائی کورٹ پہنچ گیا عدالت کے حکم پر والد کی بچوں سے ملاقات خدشاہ وینہ ملک بچوں کو بیرون ملک لے جائیں گی اسد خٹک کے وکیل نے موقف دیا بچوں سے ملاقات والد کا حق ہے وینہ ملک بچوں کو بیرون ملک لے کر جائیں تو ملاقات کے لئے واپس بھی لائیں گی ملکی معیشت کی بہتری کے لئے حکومتی کوششیں رنگ لانے لگیں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان قرض معاملات تیہ پا گئے فنڈز کے لئے ٹیکس چھوٹ کی سعودی شرط پوری کی جائے گی سعودی عرب کا چار منصوبوں کے لئے پاکستان کو 38 کروڑ 20 لاکھ ڈالرز دینے کا فیصلہ پاکستان اور سعودی عرب جلد معاہدوں پر دستخط کریں گے وزیرعالہ سندھ کی سلاب متاثرین کی بہالی کے لئے بھرپور اقدامات کی ہدایت سندھ کابینہ اجلاس میں مراد علی شاہ نے کہا بیچ کے لئے پانچ ہزار روپے فی اکڑ کے حساب سے دینا شروع کر رہے ہیں ربی کی فصل کے لئے بیچ کی رقم دینے کا طریقہ اکار حتمی کیا جائے فیفا ورلڈ کپ کا جنون ملیر والوں گھر سر چھڑ کر بولنے لگا کوئی میسی کا دیوانہ تو کوئی نمار کا پرستہ کسی کی ٹیم برازیل ہے تو کوئی اورجنٹینہ کا سپورٹ ہے فیفا ورلڈ کپ سے قبل ملیر صدیق گوٹھ منی قطر بن گیا اور لئیہ میں ہوگا کل رفتار کا امتحان تھل جیپ ریلی کے انتظامات حتی مراحل میں داخل ڈیپٹی کمیشنر کل رنگا رنگ تقریبات کا افتتہ کریں گے